نمشکار میں رشب جین آج ایک بار پھر آپ کے سماک شپستت ہوں آج بی اے فسٹیر کا یہ سیشن جو ہے اس میں جو تھیوری پیپر فسٹ ہے اس کا یونٹ فورتھ کا سیکنڈ کوششن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں گاین شہلیوں کے انترگت جیسے دھروپت دھمار خیال ٹھومری ٹپا ترانہ اتیادی جو شبد ہیں اس کے انترگت آج ہم خیال شبد کی چرچہ کریں گے قریپیہ دھیان دیں خیال شبد کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دیکھئے خیال شبد عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا عارض ہے کلپنا، ویچار یا ترک آج کی پرچلت گاین پدیتی میں تال گاین سب سے ادھک خیال گاین سب سے ادھک لوگپریہ ہے ورطمان شاستری سنگیت سے وہے اتنا ادھک گھل مل گیا ہے کہ اس کے بینا راگداری سنگیت کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی اس کی لوگپریہتہ کا پرمان اس سے ادھک اور کیا ہو سکتا ہے کہ وادیہ ینتروں پر بھی خیال کی ہی گائی کی بجائی جانے لگی ہے گیت رچنا تتھا گائین شیلی دونوں درشتیوں سے ایک خیال کا اپنا ستھان ہے اس کا گیت چھوٹا اور کیول دو یا تین پنکتیوں والا ہوتا ہے پرنتو اس کو گائک اپنی کلپنا سے اتنا ادھک سجا دیتا ہے کہ بھے گیت نو نوین سوندریہ کے ساتھ کھیل اٹھتا ہے گائک کی کلپنا کی اڑان جتنی اوچی ہوگی اتنا ہی خیال پرانا ہوتے ہوئے بھی نوین بن جاتا ہے کسی راگ میں سندر سور ونیاس کرنا کلاکار کے پرتبہ پر نربھر کرتا ہے خیال کے چرنوں کو کرمشہ ستھائی اور انترہ کہتے ہیں جو خیال ولمبت لائے میں باندھے جاتے ہیں ان کو ولمبت یا بڑا خیال کے نام سے پکارا جاتا ہے جو مدیہ ایوم دروت لائے میں نبدھ ہوتے ہیں انہیں چھوٹا خیال کہتے ہیں خیال گائن میں شبدوں کا مہتو اتنا نہیں پایا جاتا جتنا سورو کی سجاوٹ کا گائک راک کیا نکل ویبھن سورالنکاروں گمکوں تتھا تانوں سے گیت کو سجیب ایوم سپران بنا دیتا ہے یہ گیت شہلی کب سے پرارمب ہوئی اس کے وشے میں دو مد پائے جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کا وشکار چودھویں شتابدی کے امیر خسروں نے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی پرمپرہ پرہچین کال سے چلی آ رہی ہے اس کا یہ نام کرن بھلے ہی بعد میں ہوا ہو کچھ ویچارکوں کی سمتی سے مدھیہ کالین سنگیت میں پرچلیت روپک نامک پربند سے خیال گائین کا وکاس ہوا روپک ایک ایسا پربند تھا جس میں کسی ایک راک کی انترگت نبین سوروں کی رچنا پر نبین راگ روپ بنایا جاتا تھا روپک کی بندش تتھا گائین شیلی کا ٹھیک تھا گیان جب تک نہیں ہوتا تب تک آدھونک خیال گائیکی کا مول اس میں کھوجنا ٹھیک نہیں کچھ انے بیچگار ویچارکوں کے انسار پرچین سادھارنی ایوم بھنہ نامک گیت شیلیوں سے خیال شیلی کا وکاس ہوا سادھارنی گیتی میں شدھا بھنہ گاؤڑی ایوم بیسرہ نامک شیلیوں کا مشرن تھا ان کے گرانتھوکت لکشن ورطمان میں پرچلت سبھی شیلیوں میں چاہے وہ خیال ہو ٹھومری ہو ٹپا ہو یا چترپٹ سنگیت ہو کم ادھک ماترہ میں پائے جاتے ہیں پرنتو اس سمانتہ کے ادھار پر کسی آدھونی گیت شیلی کو پرچین گیتیوں سے اتپن ماننا اچت نہیں تان سے ان کے سمیہ تک ان پرچین شیلیوں کا لوب ہو چکا تھا اور ان کے ستان پر بشنوپد دروپد جیسی شیلیوں کا جنم ہوا اتیو اتتر مدیہ یگین خیال کا سمبند سادھارنی تتہ بھن جیسی پرچین گیت شیلیوں سے ستھاپیت کرنا سمی چین نہیں دکھائی دیتا جہاں تک امیر خسرو کی بات ہے ان کے گرنتوں میں کبوالی تتہ گزل کا سپسٹو لیک ہے پرنتو خیال کا بلکل نہیں تانسین کے سمیے میں بھی خیال گیت اتوہ خیال گائکوں کا نام سننے میں نہیں آتا یہ ہے کالدھروپد کے اتکرش کا کال تھا خیال گیت لوگ سنگیت کے انترگت گائے جاتے تھے آج بھی راجستان تتھا بریج کے کچھ پردیشوں میں خیال نامک لوگ گیتوں کی پرمپرہ ہوتی ہے اٹھارویں عشوی شتابدی کے سلطان محمد شاہ کے درباری گائک نیامت خان صدارنگ نے اس شیلی کو شاستری سنگیت میں پرتشتہ دلائی ان کی خیال کی انیک رچنائیں پیڑی در پیڑی پرچلیت رہی صدارنگ ایوام تانسین کے ونشز تھے صدارنگ سویم تانسین کے ونشز تھے اور ان کی اپنی تدھا ان کے ونشزوں کی گائی کی دھروپت گائی کی تھی پرانتو یگ کی پروورتیوں کو دھیان میں رکھ کر انہوں نے خیال گیتوں کا پروورتن کیا جس سے سورسوندریے کے عوشکار کے لیے پریابت ستان تھا دھروپت کی لائے کاریتا اور کبوالی کی تان ان دونوں کے سممیشن سے خیال گائی کی کا نرمان ہوا خیال شہلی شہلی شاستری سنگیت کی ساروادھک مانی ہوئی شہلی ہے ویگت دو تین شتابدیوں میں گائیکوں کی پرتیبہ کے انسار اس شہلی میں پریابت پریشکار ہوا ہے اس کے بھی بھن گھرانے بنے ہیں جیسے لکھنو گوالیر دلی آگرہ جیبور کرانہ اور پٹیالہ گھرانہ لکھنو گھرانے کے بڑے محومت خان ایوامون کے ونشز پرسید خیال گائیک رہے ہیں گوالیر گھرانے میں نتھن پیر بکش حدو خان حسو خان رہیمن خان نسار حسین بال کرشن بوبا شنکر راو پندیت پندیت ویشنو دیگمبر پلوسکر اونکار نات اتیادی پرسید گائیک ہوئے شری کرشن راو پندیت ونائک راو پٹ وردھن تثہ نارائن ویاس اس شیلی کے ورطمان پرسید گائیکوں میں سے ہیں دلی گھرانے سے تانسین خان علی بکش فتح علی سنگی خان ممن خان جیسے سریش کلاکار ہوئے آگرہ گھرانے کے سویم فیاج خان تثہ بلائی حسین اپنی رنگیلی خیال گائیکی سے پرسید ہیں پدم بھوشن پندیت راتن جنکر اس شیلی کے گائیک ہیں جیپور گھرانے کے اللہ دیا خان بھرجی خان کیسر بھائی کیر کر موڈھ بھائی کرڈی کر پرسید گائیکوں میں ہیں گرانہ گھرانے میں عبدال کریم خان وحید خان سوائی گندر ہیرہ بھائی بڑھو کر تظہ بھیم سن جوشی آدھی گائیک سمست دیش کے پرسید گائیک ہیں پٹیال گھرانے کے گائیکوں میں سورگی آشک علی انائیت علی بھکار حسین تظہ بڑے گلام علی خان کے نام پرسید ہیں ورط مان میں پرسید سلامت خان تظہ نزاکت خان کی جوڑی اس گھرانے کی ششی پر امپرانی بھار رہی ہے خیال شیلی کی بندش تظہ گائیکی کی درشتی سے کچھ نئے پریوگ آج دکھائی دیتے ہیں بندش کی درشتی سے نئے پریوگ کرنے والے واجی ایکاروں میں سورگی پندیت شنکر راو بیاس تظہ پندیت رتن جنکر جی کا نام وشیش ہے تظہ ان کا وشیش یوگ دان رہا ہے گائی کی درشتی سے ابھی پریوگ کرنے والے گائیکوں میں دیواز کے شریف کمار گندھر پرمک ہیں نئے تظہ کرنا ٹک راگوں کو اتری راگوں کی ویش بھوش دے کر نئی رچنائیں کرنے میں گوالی اور دربار کے گائیک سورگی گائینا چاریے پندیت بالا بھاؤ امڑے کر سنگیت سنسار میں پرسید رہے ہیں اس پرکار پرتے گھرانے میں جو پرسید کلاکار ہوئے ہیں ان کے نام ہم نے آپ کو بتائے اور آج جو آج بھی کچھ نئے کلاکار اپنا سنگیت کے اکشتر میں یوگ دان دے رہے ہیں ان کے نام سوطہ ہی آپ کے سمکشا جاتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی پرفورمنس دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کو بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم نے خیال گائی کی کے بارے میں آپ سے چرچہ کی خیال گائی کی کا بھارتی شاستیر سنگیت میں بہت بڑا یوگدان ہے جو ایک جو ایک فاؤنڈیشن سنگیت آپ سے بھر چرچہ کریں گے تب تک کے لئے آپ اس کو پڑھیں یاد کریں اور سمجھیں کوئی کوئی ہے تو آپ ورڈ سیپ پر بھی پوچھ سکتے ہیں میسیز کر کے تب تک کے لئے تھنکس موسیقی